دنیا خرید رہے اسے انڈیا کے مثال دے انہوں نے سینتیس ملین تقریبا سینتیس ہے کہ زیادہ اس میں انہوں نے سینتیس ملین ہاں انہوں نے کہا کہ تین کروڑ اور 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 یہاں ستر لاکھ واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے آنگے بڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچائیں دوستو اس ویڈیو میں آپ آنکے دیکھیں کہ راب کلاسرہ نے بھارت کی کی ہے تحریف بھارت نے جب کورونا پینڈیمک آیا تھا آپ کو سٹارٹنگ میں یاد ہوگا پیٹرول کے دام دنیا میں بہت کم ہوئے تھے اور اس سمیہ جو کچھے تیل کے دام تھے بہت گرے تھے تو بھارت نے بہت سارا تیل سٹوک کیا تھا حالانکہ بھارت نے یہ تیل بھارت میں سٹوک نہیں کیا ہے یو ایس میں سٹوک کیا گیا ہے آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں تو بھارت کے پاس ایک سو تیس دن کا ایڈوانس میں تیل سٹوک ہے اسی کی یہاں پر پاکستانی میڈیا میں چرچہ ہو رہی ہے تو پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے بارے میں کرتے ہیں بات آپ سے ریکویشٹ رہے گی پلیز شنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سوچ دیتے ہیں تو یہ آج ساری وہ باتیں جو ہم یہ کہتے ہیں پہلے یہ کو جو چل رہی ہے دو سو ملین کا جو نقصان انہوں نے کروایا اس کی مزید تفصیلات خوفناک قسم کی آئی بھی ہیں کہ ابھی وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ انہوں نے بیڈز اوپنگ کی ہے خریدار ہی نہیں ہے چھے کارگوز میں سے ترف تین خریدار کی چکے ہیں اور وہ پینتیس پرسنٹ تک جو ہے یہ قطر کی ڈیل تیرہ پرسنٹ میں کی بھی ہے کہ ان کی نالائکیوں کو جیسے وہ بھی اب جو کہ بڑی اپنے زمانے کی ڈوبیس ڈیل تھی وہ بھی بہتر لگنے لگ پڑی ہے مگر عمران خان صاحب نے جس کا ہم کہتے ہیں پی ڈی ایم میں نقصان کر دیا یہ کوئی تبدیلی نہیں کرنی پٹرولیم کے اندر جو ہے نہ منسٹر صاحب نہ سیکٹری صاحب نہ ایڈوائزر صاحب ایسے پی ایم صاحب ندیم بابر صاحب عمر یوب صاحب یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی تو اس کے بعد یہ حمر ہو رہے تھے کہ جناب یہ ہائی کورٹ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو لاس ٹائم جو اس کی کمی ہوگی تھی پٹرول کی تو اس کو کریں تو یہ وہی باتیں ہم اس کا فالو اپ کر دیں میں کوئی کری دو چار اس کی چیزیں پڑھ دوں جو انہوں نے کہی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ساری منسٹری کو پیک اپ کر دیں یہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے تمام پیشے دس پیس سال کے ڈی جی شی جو ہیں تقریبا سارے ہی وہ ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے کمپلیسٹ ہے یا نلائک ہے زیادہ تر کمپلیسٹ ہے اور یہی انہوں نے کہا ہے کہ اوگرہ پیک کر دیں انہوں نے یہ تجویز دیا ہے کہ ریگولیٹر کا کام نہیں وہ کر رہی اوگرہ کو پیک کر دیں کی انہوں نے کہا ہے جس کو ڈی جی آئل جو مین یہ فیصلے کرتا ہے تائین آر کیا گیا وہ ویٹنوری ڈنگر ڈاکٹر نکلا ہے ایک ڈنگر ڈاکٹر کو ڈی جی آئل لگایا گیا اور اس کا ایک پٹرول پپ نہیں ہے مگر اس کو ایک ہزار ٹن کا کوٹہ دے دیا گیا اوگرہ کے پاس آئل انسپیکشن ہی نہیں ہے یہ بیسیک کام سارا آئل انسپیکشن کا ہے کہ کتنی سٹور کی ہے کتنی منگانی گانی ہے ان کے بعد طریقہ کاری نہیں ہے انہوں نے جو ہم رہ رہے تھے یہاں پہ کہ جناب درمیان میں دو ڈالر کا آئل بیرل پہ چلا گیا تھا خدا کے لیے دس سال کا خرید لیتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش نے تمام دنیا انہوں نے خریدا انہوں نے جان کے اس چیز کو چھوڑ دیا اور باقی اس کی جو ریکمینڈیشنز کو فالو اپ کرتے رہیں گے کہ ایک ریٹائر جرنیل یا انہوں نے کہا جی رشتدار بیوروکریٹس کے جو ہیں نا ان کی کتنی کتنی کمپنیاں ہیں اور یہ ایک بیفکور فائدلی کا صرف ایک چیز میری تو پرشان ہوں کہ تائیس ہرہ روپے کا جو ہے انپیرہ پیری کا اعظام ہے اور انپلی بارگن کر لیا اور چیف جسٹس صاحب نے کہا جناب یہ ایک کرو روپے کی بارگن تائیس ہرہب کا اعظام اور ایک کرو روپے کی بارگن کر کے وہ وکٹریوں کے نشان بنا کے بائیس ہرہب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو فالو کرتے رہیں گے کلاس صاحب ذرا اس کے اوپر جنیل سے کلاس صاحب آپ کو کہ لگتا ہے معاملہ جس کو بھیج دیا گیا تو کیا ناب جہاں وہ صفارشات پر کوئی عمل درامت کرے گی مجھے کہنے دیں عامر صاحب کا ایک بڑا پیٹ لفظ ہوتا ہے کہ کانوں سے دھوا نکل جانا میں نے یہ بیٹھ کے ریپورٹ سارے پڑھی ہے پروگرام سے پہلے پڑھی ہے میں نے ایک تو ان کو داد ملتی ہے جو یہ پانچ چی افسران ہیں کہ انہوں نے بیٹھ کے میند کے ساتھ ریپورٹ لکھی اور ان کا بڑا اچھا نام ہے یہ جو ہیں ان کے ابوبکر خدا بھاک صاحب ہیں بڑی تریف ہے پہلے بھی انکوئیری ریپورٹ آتی رہتی ہیں اس میں تین چار بڑی مزے کی اس میں چیزیں ایک تو یہ ہے کہ چودہ سال یہ دو ہزار انہوں نے دو میں بنایا تھا آگرا بنایا گیا تھا اور دو ہزار سولہ تک اس کے رولز نہیں بنائے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے دھڑا دھڑ جس رولز ہی نہیں تھے انہوں نے بیٹھ کے آگرا ان کمپنی نے انہوں نے لوگوں کو یہاں لیسنسز دیئے ہیں انہوں نے یہاں لوکل اپنی آکے آئیل مارکیٹنگ کمپنی شروع کر دیئے ہیں انہوں نے جس کا دل چاہے بغیر کسی رولز کے ریکولیشنز کے دھڑا 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 انہوں نے آئیل کی انہوں نے یہاں پہ دیئے ہیں اور جس کی وجہ سے سارے آکے ان کے پرابلم ہوئے ہیں اس میں دوسرا اس میں انہوں نے ایڈنٹی فائی کیا جو بڑی اہم بات ہے جو عمر صاحب کہتے رہتے ہیں سمٹی میں ان سے نہیں اگری کرتا انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں جن تین مہنوں میں یہاں پہ دنیا بھار میں آئیل جو ہے سستا تھا دنیا خرید رہے اسے انڈیا کے مثال دے انہوں نے سینتیس ملیان تقریبا سینتیس ہے کہ زیادہ اس میں انہوں نے سینتیس ملیان انہوں نے کہا کہ تین کروڑ اور یہاں پہ ستر لاکھ یہ میٹریک ٹن انہوں نے وہاں پہ اپنی پروڈاکس پیٹرولم کی خرید دی ہیں انڈیا نے انڈیا کے پاس ایک سو تیس دن کا جو ان کے پاس سٹاک ہے جب دنیا کا سستہ ترین تیل تھا انہوں نے کہا پاکستان کے پاس جو بارہ دن دن کا بھی نہیں بھیجتا حالانکہ انہوں رکھا ہوئے تیس دن کا وہ بھی نہیں ہے اس وقت ہم خرید سکتے ہیں لیکن کبھی آئیل آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کبھی آپ نے ان پر دباؤ نہیں ڈالا کبھی آپ نے حکومت نے کوشش نہیں کی کہ اپنے آئیل کے سٹاک جو اگر آپ نے کرنا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا لیا جائے تبکہ دنیا میں جب آکے قیمتیں ان کی کم ہوتی ہیں آپ زیادہ زیادہ خریدیں اس میں جو انہوں نے بتایا ہے اور انہوں نے بیوروکریسی کے طریقے بارے ڈی جی آئل کا لکھا ہے سار انہوں نے کہ ڈی جی آئل صاحب جس کو لے کے آئے تھے ڈیپوٹیشن پر رکھے رہے ہیں انہوں رکھا ہے سار پانچ سال سے وہ بیٹھے رہے ہیں انہوں نے اس کا بتایا ہے پھر انہوں نے سیگریٹی مجودہ سیگریٹی اسد حیاؤدین صاحب پہ انہوں نے آکذیمہ داری ڈالی ہے انہوں نے ڈی جی آئل پہ ڈالی ہے انہوں نے آگرا پہ ڈالی ہے اور وزیراعظم پاکستان کو انہوں نے کہا ہے خیر میرا خیال سنم میں آ رہا ہے کالشت کیبنٹ میں یہ ریپورٹ جو واپس آئے گی اس سے پتہ چلتا ہے کیسے دو نمبری ہو رہی ہے ایران سے کیسے اس میں آ رہا ہے تیل جو ہے وہ پمپ کیا جا رہا ہے اس میں تقریبا میرا خیال انہوں نے چار سو پانچ سو بلیون روپیز کا بتا ہے جو ٹیکس ایویجن چوری ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ مجھے اپنے اس کا ذلہ لیہ کا پتہ ہے سر کہ وہاں پہ بہت سار ایسی آئل کمپنی وہاں پہ کھول دی گئی ہیں لوکلی طور پر جو کہیں ریجسٹر نہیں ہے جو کسی آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیشن نہیں لے رہی ہیں وہ ایرانیان تیل استعمال کر رہے ہیں اور ان سے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہو رہی اس میں ایک بڑا اہم انہوں نے سوال اٹھا ہے انہوں نے کہنا اب یہ تو ارابتی بن رہے تھے لوکل کمپنیز ہیں اور اس میں بہت سارے سیاستدانوں کے اپنی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے فرانٹ مین ہوں گے انہوں نے اس طرح کے دو نمبر کر کے کمپنیاں بنائی ہوئی ہوں گی اس میں ایک اور لکھتے ہیں ڈپٹی کمیشنر کا یہ کہتے ہیں ڈپٹی کمیشنر کا آفیس جو تھا جس کا یہ کام تھا وہ چیک کرتا کہ ایل ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے یہ کدھر سے آ رہا ہے ان کے پاس یہ ریزاروز پورے کے ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے ڈپٹی کمیشنر آفیس پہ بڑے سیرس اٹیکس کی ہیں کہ یہ جو آفیس تھا کبھی بہت پاور فول تھا بڑا ایکٹیو ہوتا تھا جو شارٹیج نہیں ہونے دیتا تھا کہتے ہیں وہ ڈی ایم جی کلاسہ پتے زکوٹا جن میرے بھائی بڑے پیارے انہوں نے کا مجال ہے انہوں نے کبھی پیٹرول پاپ چیکس کی ہوں انہوں نے دوستو آپ نے دیکھا راب کلاسرہ نے بولا کہ بھارت کی کتنی دور درسی سوس تھی کہ اس نے کس طریقے سے 130 دن کا تیل کا سٹاک پہلے سے ہی کر لیا ہے جب تیل سستا تھا تب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کورونا پینڈیمک میں کچھ لوگوں کا بہت فائدہ بھی ہوا کچھ لوگوں کا بہت گھاٹا بھی ہوا حالانکہ پاکستان آرمی میں جو یہ سب کمپینیاں ہینڈل کرتا ہے وہ سے آرمی ہینڈل کرتے ہیں آرمی کے ریٹائر فوجی ہینڈل کرتے ہیں آپ پر آپ نے سٹارٹنگ میں جب ویڈیو سرو ہوا تھا تو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آرمی ہینڈل کر رہی ہے تو آرمی نے کیول بارہ دن کا سٹاک کیا ہے تیل مطلب پاکستان میں اگر کسی طریقے کے یدھ کے حالات یا کسی طریقے کے خراب رستے ہوتے ہیں سعودی ریبیا جیسے دیسوں کے ساتھ تو اگر تیل کی کمی آتی ہے تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کیسا حالات بن جائیں گے دس بارہ دن کے بعد پاکستان میں تیل کے ریٹ کیا ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو تو پلیز ہمیں جرور بتائیے کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا پتا ہے بھارت نے 130 دن کا سٹاک کیا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں بہت اچھی جانکاری چاہیے تو آپ پرساندھون کا چینل کا نام سرچ کر کے یہ ٹائٹل ڈال سکتے ہیں سٹڈی آئی کیو سائد وہ چینل ہے ان کا مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے اس میں انہوں نے بتا ہے اس کے بارے میں بہت جبرجست طریقے سے دوستو بھارت نے پہلے سے سٹاک کیا ہے تو سٹاک آپ کو پتا ہوگا یو ایس میں کیا گیا کیونکہ بھارت کے جو جو بھی تھے مطلب سٹاک کرنے کے ایریا وہ سارے فل ہو چکے تھے اس کے بعد بھارت کے پاس اتنا سٹاک کرنے کے لئے ایریا نہیں تھا حالانکہ اب اس چیچ کا بھی کام چل رہا ہے کہ کیسے بھارت اپنی سٹاک کیابیسٹی بڑھائے کیسے مان لیجے ایسی پھر سے یا تیل کے دام کسی بھی وجہ سے کم ہوتے ہیں تو بھارت کیسے سٹاک اور کر لے تو بھارت میں حالانکہ کورونا پینڈیمک میں بھی تیل کے دام کم نہیں ہوئے تھا اس سماعے ریزن یہ دیا گیا تھا اگر تیل کے دام کم ہو گئے تو لوگ باہر نکلیں گے پیٹرول بھرائیں گے تو اس سماعے بھی تیل کے دام کم نہیں ہوئے تھے حالانکہ دنیا میں تیل کے دام بہت کم ہوئے تھے تو دوستو یہ پاکستان ہمیشہ انڈیا کو مطلب جب سے پاکستان منا ہے انڈیا سے ہر چیز کمپیریزن کرتا ہے یہ پاکستانیوں کی آدھت ہے چاہے وہ